السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کی جانب سے یا لڑکی والوں کی جانب سے اپنی بیٹی بہن کے لیے جب مہر کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا مانگا جاتا ہے اس میں یہ مانگا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کا ہماری بہن کا یا خود لڑکی کہتی ہے کہ میرا ایک لاکھ روپے دس ہزار روپے بیس ہزار روپے یا پانچ لاکھ روپے مہر رہے گا یا کبھی کبھی زیورات سونا چاندی مہر میں رکھ لیا جاتا ہے کہ بھئی اتنا سونا موجودہ زیورات یا اتنی چاندی یہ ہماری بیٹی ہماری بہن کے نکاح میں رہیں گے کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی لڑکی نے مہر میں یہ مانگا ہو کہ میرا شوہر ایک مہینے کے روزے رکھے گا یا میرا شوہر اپنے مال کی زکاة دے گا یا میرا شوہر حج کر کے آئے گا یا میرا شوہر ڈاڑی رکھے گا یا میرا شوہر پانچ وقتی کی نماز پڑھے گا یہی میرا مہر ہے آپ نے کبھی سنا ہے نہیں سنا ہوگا ایک ایسا ہی واقعہ پڑوسی ملک میں پیش آیا ہے اور میں داد دے رہا ہوں اس بیٹی کے اس لڑکی کے نظریہ سوچ کو یہ الگ بات ہے کہ اس کے وہ مہر کی ڈیمانڈ کرنے سے مہر ایکسپٹ ہو جائے گا مہر اس کو مانا جائے گا یا نہیں اس کو میں بعد نہیں بتاتا ہوں وہاں ایک لڑکی نے اس شادی میں دو باتیں خاص ہیں ایک تو اس لڑکی نے اپنے سے دس سال عمر چھوٹے لڑکے سے نکاح کیا جو عمر میں دس سال اس لڑکی سے چھوٹا ہیں اس لڑکے نے بھی خوشی سے اس لڑکی سے نکاح کیا جو دس سال بڑی ہے اور لڑکی نے بھی اس سے نکاح کیا ہے اور مہر کے طور پر اس لڑکی نے جو ڈیمان رکھی نا وہ لاکھ دو لاکھ دس لاکھ پانچ لاکھ نہیں دس بیس پچاس تولے سونا اور گولڈ نہیں اس نے یوں کہا کہ مجھے میرے مہر میں یہ چاہیے کہ میرا شوہر پانچ وقتی کی نماز پابندی سے پڑھے گا سبحان اللہ کتنی پاکیزہ کتنی بہترین کتنی اچھی سوچ ہے کتنا اچھا نظریہ ہے اس عورت کا جس نے یہ ڈیمان کی ہے کہ مہر میں یہ چاہیے کہ اس کا شوہر پانچ وقتی کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے ایسا نظریہ تمام عورتوں کا ہونا چاہیے ایسی سوچ تمام بہن بیٹیوں کی ہونی چاہیے یہ ایک الگ بحث کرنے کا عنوان ہے کہ اس کا وہ مہر مانگنا صحیح ہے یا نہیں یا نماز اگر شوہر پڑھنے لگے تو مہر ادا ہو جائے گا یا نہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے یاد رکھیں مہر بننے کی صلاحیت مال میں رکھی ہے اللہ نے یعنی مہر وہی چیز بنے گی جو معاشرے میں مال سمجھی جاتی ہو یقینا نماز مال نہیں سمجھی جاتی نماز تو عبادت ہے اس لئے وہ نماز جو اس نے مہر میں مانگی ہے وہ مہر نہیں بنے گی لیکن اس سے اس کی نظریہ کا اور سوچ کا تو پتہ لگ گیا ہے نا کہ کتنی اچھی پاکیزہ سوچ کی ہے کہ اپنے شوہر کو نمازی دیکھنا چاہتی ہے اس سماج میں اگر کوئی اس طرح سوچے جس سماج میں لوگ عورتیں اپنے شوہروں کو نمازی بننا اچھا نہیں سمجھتی ہیں ڈاڑی رکھنا اچھا نہیں سمجھتی ہیں کرتا پہننا اچھا نہیں سمجھتی ہیں اس سماج میں اگر کوئی لڑکی یوں کہے میرا شوہر ایسا چاہیے مجھے مہر میں اپنے شوہر سے یہ چاہیے جو پانچ وقتی کی نماز پڑھے تو کتنی اچھی بات ہے کتنی اچھی پاکیزہ سوچ کی بات ہے اب جہاں تک بات ہے کہ وہ مہر نماز پڑھنا بن سکتا ہے یا نہیں نماز پڑھنا مہر تو نہیں بنے گا مہر تو اس عورت کو اس لڑکی کو الگ سے مہر مثل دینے پڑیں گے جتنے اس خاندانی لڑکیوں کے مہر ہوتے ہیں اتنے مہر اس کو دینے پڑیں گے الگ سے لیکن نماز کی پابندی کا معاہدہ کر لینا یہ اچھے نظریہ اور اچھے سوچ کی بات ہے میں تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں ایک نکاح ایسا بھی جس میں دلہنے مہر میں مانگی پابندی نماز فرض یہ پڑوسی مل کا واقعہ ہے مشہور سیریل من کے موتی کے اداکارہ یسرا رزوی نے تیس دسمبر دوہزار سولہ کو ڈراما پروڈکاس عبدالحادی کے ساتھ شادی کی یہ شادی سعید دنیا میں کافی چرچہ کا وشے رہی چوبیس ورش یسرا نے بے حد ہی سادگی سے اپنی شادی کی اور دس سال چھوٹے لڑکے سے شادی کی اور مہر میں اس نے اپنے شوہر سے پانچ وقتی نمازوں کی پابندی کا مطالبہ کیا ہے یہ پوری خبر ہے آپ کی سکرین پر بھی میں لگا دوں گا تو یہ کتنے اچھے نظریہ اور سوچ کی بات ہیں ہماری خواتین کو اس طرح سوچنا چاہیے دینی مزاج دینی نظریہ دینی فکر ہونی چاہیے نہ یہ کہ اپنے آپ کو سیریلوں میں بزی ہو کر کہ اللہ کے دین سے اور اللہ سے رسول اللہ سے اتنے غافل ہو جائیں کہ ہم سب کچھ اسی دنیا کو سمجھنے لگیں یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے یہ اچھی جیتی جاگتی انسانیت کی پہچان نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ